اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کا اور غسل کا جو ہے جو طریقہ ہے عملی طریقہ آپ سمات فرما رہے تھے انشاءاللہ نماز کا جو صحیح طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پچھلے دروس میں نماز کا مکمل طریقہ بتایا گیا تھا لیکن عملی طور سے پریکٹیکلی طور سے نہیں بتایا گیا تھا اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ وہ طریقہ بھی جو ہے پریکٹیکل کر کے بھی بتایا جائے تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں کیونکہ بعد حضرات کی نمازیں جو ہے بہت ساری غلطیاں رہ جاتی ہیں اور بعض غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ عادت بن جاتی ہیں انسان کی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ نماز کا طریقہ بھی جو ہے بتایا جائے تاکہ جس کے نماز میں اگر کوئی خلل ہے تو نیا نقص ہے تو مکمل ہو جائے اور دور ہو جائے انشاءاللہ تو نماز کے جتنے شروط ہیں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے جو شروط ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے جیسے وقت کا داخل ہونا نماز کا جب وقت داخل ہوگا تب ہی نماز کے جو اوقات بتائے گئے تھے پچھلے ورکشاب میں کہ ناوقات میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کہ ناوقات میں نماز پڑھنا منا ہے تو وقت جب داخل ہوگا تب ہی جو ہے نماز ادا کی جائے گی اسی طرح نماز کے دیگر جو شروط ہیں پاکی صفائی طہارت وضو آپ نے سنا وضو جو ہے نماز کی شرط بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی اسی طرح جسم جو ہے جسم کی پورا سطر پوشی ہوں کپڑے زیب تین کرے اور مرد کا جو لباس بتایا گیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے عورت کے لیے پورا جسم اس کو جو ہے چھپانا ضروری ہے اللہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں آکھے لیے تنہا نماز پڑھ رہے تو وہاں چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اسی طرح اس کے سامنے محرم ہیں اس کا والد باب محرم جو ہے ان کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے مرنہ غیر محرم کے سامنے وہ پورا جو ہے چہرہ بھی اپنا چھپائے گی اپنے ہاتھ وغیرہ بھی اور اب تھتہ کے پیر بھی اس کے جو ہے خدم بھی اس کے چھپے رہے گی اسی طرح جو بھی نجاست ہے اس کا دور کرنا بھی ضرور جگہ پاک ہونا چاہیے کپڑے بھی بلکل پاک و صاف ہونا چاہیے یہ نماز کے شروع تھے اور ایک اہم شرط قبلہ روخ ہونا بھی ضروری نماز کے لیے جو ہے قبلہ روخ ہونا ضروری تو یہ پورے شروع جو نماز کے پچھلے درس میں پچھلے وقت آپ میں تفصیل سے بتائے گئے تھے اسے میں اشارہ کر رہا ہوں یہ پورا مکمل ہونے کے بعد نماز جب ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے نیت نماز کی نیت کس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں اور نیت کا تعلق دیکھئے دل سے ہیں کافی مرتبہ بتایا گیا کہ نیت کا تعلق دل سے ارادت القلب دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے تو نماز کے لیے باخت زبان سے الفاظ کہنا کلمات جیسے آج بعض لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں نویتو انوصلی اربا رکعات اس طرح کی جو بھی الفاظ کہ میں چار رکعات یا تین رکعات دو رکعات کے نیت کرتے ہیں کہ مو طرف قابل شریف کے تابع اس امام کے یہ اللہ کی نبی صاحب سے ثابت نہیں ہے صرف نیت کر لے انسان جب وقت ہو گیا ہے نماز کا اور آزان دی جا چکی ہے وہ گھر سے نکل رہا ہے آپ کی نیت ہو گئی آپ نیت کر کے ہی آ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو یہ نیت کافی ہے آپ کے لیے اسی طرح روزے کے لیے بھی جیسے بتایا جاتا ہے بارہ ہام کہ کوئی خاص نیت کوئی خاص کلمات نہیں آپ رات میں جو ہے نیت کر کے سو رہے ہیں سہری میں میں اٹھوں گا مجھے روزہ رکھنا ہے نیت ہو گئی آپ کے پھر الگ سے اسے نیت کرنا الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیت کا دار و مدار جو ہے آمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے تو نیت کر لیں سب سے پہلے نماز کی جو بھی نماز آپ کو پڑھنی ہے فجر کی ظہر کی اثر مغربی سے جو بھی نماز پڑھنی ہے نیت کرنا ضروری ہے اس نماز کی تو نیت کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیرِ تحریمہ تکبیرِ تحریمہ اس کے لئے دو طریق ہیں ایک تو کھاندوں تک انسان اپنے ہاتھ کھاندوں کے برابر ہوں حضوہ من کی بھائیں کہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضوہ من کی بھائیں کھاندوں کے دوسری روایت میں کہیں کانوں کی جو لوہ ہیں یہاں تک یہاں تک جو ہے اٹھانا کانوں کو چھونا ثابت نہیں کانوں کو بعض لوگ جو چھوتے ہیں یہ ثابت نہیں صرف کانوں کے برابر ہوں یا اس کے کھاندوں دونوں کھاندوں کے برابر اس کے ہاتھ ہوں اللہ اکبر کہہ کے تکبیرِ تحریمہ کہہ کے رکعت باننا اور رکعت کہاں باننے گے ہاتھوں کو کہاں باننا جائے گا سینے پر صحیح روایت جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی ساسم کو نماز پڑھتے ہو دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں سینے پر تھے سینے پر ہاتھ ناف کے سلسلے میں جو روایتیں آئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ سے وہ تمام روایتیں جو ہیں ضعیف نیچے ہاتھ باننے کے سلسلے میں جتنی روایت آئی ہیں اس کے سب جو ہیں ضعیف ہیں صحیح روایت میں سینے پر ہاتھ باننا سینے پر ہاتھ باننا اللہ کے نبی ساسم سے ثابت ہے اور ہاتھ باننے کا جو طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ تین طریقے ثابت ہے ایک تو ہتیلی کو کف کو کف پر ایک ہتیلی کو دوسرے ہتیلی پر رکھیں ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ کلائی پر باندھیں کلائی جو ہے آپ کی اس طرح باندھیں سینے پر اور تیسرا طریقہ ایک زرہ کو دوسرے زرہ پر ایک ہاتھ کو دوسرے تین طریقے ثابت ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں سنن ترمید وغیرہ میں یہ ایک روایت میں تین الفاظ آئیں کہ اللہ کے نبی ساسم نے تینوں طریقے سے نماز آپ نے پڑھی ہیں ایک کف کو دوسرے کف پر اور کلائی پر اور ایک زرہ کو دوسرے جو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ ہم کہیں گے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ساسم سے دعائے استفتہ ثابت نماز شروع کرنے کے لئے جو دعا پڑھی جاتی ہیں اللہ مبائید بیننا بینی و بین خطایا یا کم آبادتا بین المشیح والمغرم یہ دعا یا سبحانک اللہ یہ دونوں دعائے اللہ کے نبی سے ثابت تھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلے نبی ساسم جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نبی ساسم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کا نماز کی رکن ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لا صلات لی من لم يقرع بھی فاتحہ تلکتاب اللہ کے نبی ساسم کہا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی چاہے اکیلا نماز پڑھے انسان چاہے امام بن کے امامت کرائے اور مختدی ہو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ رکلی ضروری ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ہم پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی ساسم اکثر جو ہے فجر کی نماز میں طویل قرات آپ کی طویل قرات جو ہے لمبی ہوتی تھی ساٹھ سے سو آیتیں اللہ کے نبی ساسم پڑھا کرتے تھے اور زہر کے نماز اثر مغرب اشاء کی جو ہے اتنی طویل نہیں ہوتی تھی اور حالات کے حساب سے بھی اللہ کے نبی ساسم قرات کرتے کبھی دیکھتے کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تو نماز مختصر کر دیتے پیرے نبی ساسم کبھی اللہ کے نبی بیمار ہوتے قرات مختصر ہوتی اور عام طور سے اللہ کے نبی ساسم پیچھے جو کمزور بیمار بوڑے حضرات کھڑے ہوتے ان کی ریایت کرتے تھے پیرے یہ ہونا چاہیے تو اس قرات کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی زم سورہ ہم پڑھیں تو اس کے بعد جب رکو میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی ساسم دوبارہ جو ہے رفو لدین کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے کانوں کے برابر یا کانوں کی لوگ کے برابر ہاتھ اٹھیں اللہ اکبر کہہ گا رکو کرنا ہے رکو میں اللہ کے نبی ساسم جو ہے اپنی دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ کانہو خابدن بینہما یہ الفاظ آئے ہیں کہ گویا اللہ کے نبی ساسم مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں گھٹنوں کو پورا اچھی طرح اور ہاتھ انگلیاں جو ہے پھیلی ہوئی ہونے چاہیے پورا اچھی طرح سے اس کو مضبوطی سے اور کوشش یہ کرنے پیٹ اور سر دونوں برابر ہونا چاہیے دونوں جو ہے برابر تھوڑا سا سر اوپر کرنا یا نیچے کرنا یہ دونوں درست نہیں ہیں بلکل برابر ہونے چاہیے اور رکو میں جو ہے سبحان رب العظیم اللہ کے نبی ساسم سے ثابت ہے اور دیگر جو بھی دوسر دعائیں بھی جو ہے اللہ کے نبی ساسم سے ثابت ہیں سبحان الملک الخدوس سبحان عجل جبروتی آدمہ اس طرح کے تقریباً حسن مسلم جو دعاؤں کی کتاب آپ دیکھیں پانچ دعائیں رکو میں کوئی جو بھی دعا ہمیں یاد ہیں مناسب ہیں ہم وہ دعا پڑھیں پھر رکو سے ارتے وقت اللہ کے نبی ساسم سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کر پھر اللہ کے نبی ساسم جو ہے حرف اولدین کرتے تھے کانوں تک اٹھائیں یا کانوں کی لوہ تک پھر ربنا لکل حم حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی ربنا لکل حم یہ بھی ثابت ہیں ربنا ولکل حم وہ کے ساتھ وہ کے ادافے کے ساتھ بھی ثابت ہیں اللہم ربنا لکل حم اللہم کی ساتھ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا ولکل حم یہ چار طریقے بھی جو ہے ثابت ہیں اس میں اور ادافہ اللہ کے نبی سے بعض روایتوں میں مِلْأَسَّمَاوَاتِ وَمِلْأَلْعَرْضِ یہ دعا بھی جو مزید اللہ کے نبی سے پڑھتے تھے اس کا بھی ادافہ کرلیں بہتر ہیں پھر رفع لکل حمد کرنے کے بعد اتنے آن ہونا چاہیے رکو کے ادھ فوراں جو ہے سجدے میں جانا ہے دروس نہیں ہے حتیٰ کہ ذکرہ حدیث میں جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس لوڑ جاتا حتیٰ کے الفاظ آئے ہیں کہ ہر جوڑ جو ہے اپنی جگہ پر چلا جاتا پھر سجدہ جو کریں گے میں اس طرف آکے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہوں سجدہ جب کیا جائے گا بعد روایتوں میں ہاتھوں کو پہلے رکھیں گھٹنوں سے پہلے بعد میں ہی گھٹنوں کو دونوں صورتوں کو بعد علماء نے جائز خرار دیا ہے ہاتھوں کو رکھیں گے اس کے بعد گھٹنوں کو تو پیر جو ہوں گے پیر کے جو انگلیاں ہوں گی دونوں پیروں کو ملانا پڑے گی دونوں پیروں بعض لوگ جو ہے کشادہ کرتے ہیں یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دونوں کو ملانا چاہیے بلکل اور انگلیاں بھی پوری کوشش انسان کریں کہ انگلیاں جو ہیں خبلے کے جانب اور ہاتھ بھی جو ہے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی جو ہے کشادہ نہ کریں بلکہ ملا کر رکھیں میں یہ طریقہ سامنے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو سجدہ جب انسان کرے پیروں کو آپ نے دیکھ لیا ملا کر ہونا چاہیے فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے اور انگلیاں جو ہے بلکل خبلے کی طرف ہونی چاہیے اور یہ جو انگلیاں آپ رکھیں گے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے ملے ہونی چاہیے سجدہ کی حالت میں اور بلکل آگے نہیں ہونا سر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور بلکل پیچھے بھی نہ کرے انسان اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہ جو ہمارے پہلو ہیں یہ کشادہ رہیں تھوڑا سا جو ہے کشادہ رہے اس میں یہ بلکل رانوں سے نہ ملائیں پیٹ جو ہے تھوڑا فاصلہ سامنے ہو پیٹ بھی جو ہے ہمارا یہ رانوں سے نہ ملیں یہ تریخہ ہے سجدہ کرنے کا پہلا سجدہ جو ہم کریں گے اور سجدے میں جو ہے اللہ کی نبی صاحب نے فرمایا کہ ساد ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا پیشانی اور اس میں جو ہے ناک بھی شامل ہے ناک کا لگنا بھی ضروری ہے بعض حضرات صرف پیشانی لگاتے ہیں اور ناک نہیں لگتی تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں اچھی درست بات نہیں ہے وہ بھی سجدہ میں جو ہے ناک کو بھی لگانا چاہیے اور دونوں ہتیلیوں کو دونے گھٹنوں اور دونوں پیر یہ ساتھ آزہ جو ہے سجدے کی حالت میں جو ہے ملنا چاہیے بلکل اور یہ الگ رہنا چاہیے ہاتھوں کا فاصلہ تھوڑا سا ہو بلکل سامنے نہ ہو اور ملا کر بھی نہ رکھیں اسے منع کیا گیا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان دو طریقے ثابت ایک طریقہ کہ بائیں پیر کو ہم پھیلا دیں بائیں پیر کو پھیلائیں اس پر بیٹھیں اور دہنہ پیر جو ہے ہمارا کھڑا رہے اور خبلے کی طرف ہو انگلیاں جو ہے خبلے کی طرف ہو اور بائیں پیر کو پھیلا کر ہم سجدے کی حالت میں بیٹھیں اور دوسرا جو طریقہ ہیں اقعہ جس کو کہا جاتا ہے حدیث میں الفاظ اس طرح سے یہ طریقہ اقعہ اس طرح بھی آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ دو طریقے اور دونوں سجدوں کے درمیان جو ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور دوسری دعا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحم نی واجبر نی وافینی وحدینی ورزخنی ورفعنی وحدینی وافینی ورزخنی کے الفاظ بھی آئے ہیں یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی جو آسان دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی اس کو جو ہے انسان دونوں سجدوں کے درمیان پڑھے پھر دوسرا سجدہ کریں اس طرح ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی پھر دوسری رکعت کے لیے ہم بیٹھ کر جو ہے جلسے استراحت اس کو کہا جاتا ہے دوسرے سجدے سے فوراں اٹھ کر لیرک اٹھنا نہیں بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا بیٹھیں جس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے تھوڑا سا بیٹھیں پھر اٹھیں یہ بہتر ہیں چاہیں انگلیاں آپ اس طرح رکھیں یا یہ دونوں طریقے جو ہیں ثابت ہیں کہ دوسرے رکعت کے لیے جب آؤٹھیں گے دوسرے رکعت بھی تقریبا پہلی رکعت کی طرح لیکن خراج جو ہوگی اللہ کی نبی صاحب سے جو ثابت ہیں کہ پہلے رکعت تھوڑی طویل اس میں خراج جو ہے تھوڑی لمبی ہوتی دوسرے رکعت میں تھوڑی مختصر خراج ہوتی پہلی کے بنی زبت پھر رکو اور سجدے دونوں سیم ایسے ہی ہوں جسے میں بتایا گیا اور پہلے تشہد میں بھی جو ہے اسی طرح بیٹھنا ثابت ہیں کہ ہم بائیں پیر کو پھیلائیں اور دہنے پیر کو جو ہے کھڑا رکھیں دہنے پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو پھیلا کر اس پر بیٹھیں اور تشہد پہلے تشہد میں جو ہے اتہیاتو للہ و سلواتو و تیباتو و سلام علیکہ ایوہ نبی و رحمت اللہ اتہیات جو مشہور ہیں وہ پڑھنا پڑے گا اور درود بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ثابت ہے بعد روایتوں میں عبداللہ بن عصود رضی اللہ عنہ جو مروی ہے روایت یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلیاں جو ہے اس طرح رہیں گی اور اشارہ جب تشہد اشارہ بھی کریں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں اس میں دو طریقے ہیں آخری تشہد میں خاص طور سے اشارہ جو ہوگا دو طریقے ثابت ہیں یہ دو انگلیوں کو آپ اس طرح رکھیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹے کا حلقہ بنائیں یہ دو انگلیاں ملا دیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹے کا جو ہیں حلقہ بنائیں اور سبابہ جو ہیں تشہد تشہد کی جو انگلی ہیں اس سے آپ اشارہ کریں ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ تمام انگلیوں کو آپ ملا دیں تمام انگلیوں کو انگوٹہ اوپر رکھیں اس طرح اور تشہد اس انگلی سے جو ہے حرکت دیں اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ ہی آشد دوال الشیطان من الحدید کہ یہ جو ہے تلوار سے بھی زیادہ یہ سخت ہے یہ اشارہ جو ہے شیطان پر سخت ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت لیکن آخری تشہد میں جو ہے تورک جو مشہور ہیں تورک یہ طریقہ اللہ کے نبی کی سنت ہے ہم دائیں پیر کے نیچے نکل بائیں پیر کو تھوڑا سا اس طرح اس پنڈلی کے نیچے آئیں اور دہنے پیر کو کھڑا رکھیں یہ تورک اور اس حصے پہ ہم پچھلے حصے پر بیٹھیں آخری تشہد میں جس میں اتحیات کے بعد درود پڑا جائے گا درود درود ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید اللہمہ باریک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید و مجید اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو دعا ثابت ہیں اللہ کے نبی سے جب انہوں نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ و لا اغفر ذنوبہ اللہ اند فاغفر لی مغفرت من اندک اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے جہنم کی عذاب سے قبر کی عذاب سے دنیا آخرت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والمماد و من شر فتنة المسیح دجال اس کے بعد اللہ کے بعض روایتوں میں و من المعثمی والمغرم کے الفاظ بھی آئے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے بعض روایتوں میں الفاظ آئے ہیں پھر جو دعائیں ہم اپنے لئے کرنا چاہیں کر سکتے جو بھی دعائیں ہم مانگنا چاہیں مانگ سکتے لیکن خیال یہ رہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں ہونا چاہیے حالوطہ قرآن کے جو دعائیں ہیں قرآن کی دعائیں بطور دعا رب بناتینا فی دنیا حسنہ دعا کے طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں انبیاء سے جو دعائیں ثابت ہیں اس کو بھی ہم بطور دعا پڑھ لیکن خیرات نہیں ہوگی اس کا خیال ہونا چاہیے تو اس کے بعد آخری جو ہے سلام پھیرنا ہے سلام پہلے دہنی طرف اور یہ پورا حصہ اللہ کے نبی حسنہ سے ثابت ہے کہ سفیدی نظر آتی مکمل یہ حصہ جو ہے اس طرح پورا ہونا چاہیے بالکل بھی نہیں اتنا حصہ کہ پیچھے دیکھیں بالکل سیدھا ہونا چاہے بعض لوگ کیا ہے اسے اتنا کرتے ہیں یہ سہین اللہ کے نبی سے مکمل پہلا السلام علیکم ورحمت اللہ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ یہ مکمل جو ہے نماز کا طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس کے علاوہ نماز میں جو بھی مکروحات جن چیزوں کو ناپسند کیا گیا پچھلے دروس میں مکمل بتایا گیا تھا صرف مکمل جو نماز کا جو طریقہ عام صحیح جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے بغیر کسی غلطی کے وہ طریقہ جو ہے آپ کے سامنے بتایا گیا ہے وردہ چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے نماز میں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے اس کا عجر و ثواب تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے منع کیا الحمدللہ پورا جو طریقہ تھا نماز کا مکمل ہوا الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ ہمارے نمازوں خبول فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت سمع آمین